دیسی ٹی وی ایسے اس طرح اسحاتی نے دو ماہ میں سولہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے نئی اسرائیلی حکومت غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیرات فوری بند کرے اقوام متحدہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے و مقبوضہ بیت المقدس میں غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیر کو عالمی قوانین کی سنگین خلافرجی قرار دیتے ہوئے نئی اسرائیلی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ غیر قانونی یہودی بستیوں کی تعمیرات کو فوری بند کرے جرمنی میں چاکو بردار شخص کے حملے میں تین افراد ہلاک پانچ زخمی جرمن شہر ووارز برگ میں مسلس شخص نے چاکو کے وار کر کے تین افراد کو قتل اور پانچ کو زخمی کر دیا واقعی کے اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آور کی ٹانگ پر گولی مار کر زخمی حالت میں گرفتار کر لیا افغان امریکی صدور ملاقات فوجی انقلا کے بعد بھی شراکتداری قائم رکھنے پر اتفاق واشنگٹن میں افغان صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی جس میں افغان چیئرمن مسالحتی کمیشن عبداللہ عبداللہ بھی موجود تھے اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں امریکی فوج کے انقلا کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور فوجی انقلا کے بعد بھی شراکتداری قائم رکھنے پر اتفاق کیا آصف زرداری کی جانگیر ترین گروپ سے اتحاد نے مضبط پیش رفت طویل عرصے بعد لاہور آنے والے سابق صدر آصف زرداری کا لاہور مشن مکمل ہو گیا اور آج شام دورہ مکمل کر کے واپس کراچی روانہ ہو جائیں گے آصف زرداری کی پنجاب میں نون لیگ مخالف الائنس بنانے کی تیاری افغانستان کے حوالے سے اپنی زمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے فواد چودری وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات فواد چودری نے پریس کانفرس میں کہا امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے انیس سو ستر میں پاکستان نے کردار ادا کیا افغانستان میں استعقام پاکستان کے لیے کارامت ہے تالبان کو پہلے امریکہ اور پھر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ کیا پاکستان امریکہ سے بہتر تعلقات کی خواہش رکھتا ہے وزیر آزم پاکستان کا ہمیشہ سے ہمسایہ ملک بھارت سے زیادہ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے نائن الیون کے بعد پاکستان نے ایک بر پھر دہشتگردی کے خلاف امریکی جنگ میں شامل ہونے کا انتخاب کیا تاہم اب افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش رکھتا ہے حلیم عادل شیخ کا سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ اپوزیشن ریڈر سندھ اسمڈی حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے سندھ حکومت کے خلاف چارٹ شیٹ تیار کر لی حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی کرپشن پر عدالت عوام اور میڈیا میں جائیں گے اور سندھ کے تمام محکموں کی کرپشن عوام کے سامنے لائیں گے اور اب دیسی ٹی وی یو ایس اے عجیب و غریب دنیا غبارہ نمہ کیپسول میں خلا کی سیر ٹکٹ صرف دو کروڑ روپے نجی کمپنیوں کی جانب سے خلا تک یا اس کی کنارے تک جانے کی دور جاری ہے اسی تناظر میں اب ایک اور کمپنی نے ایک غبارہ نمہ کیپسول بنایا ہے جس کی بطالت عام افراد کو کچھ دیر کے لیے خلا کی سیر کروائی جا سکے گی صحت کے دنیا سے کچھ خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے ہیلتھ میں اومیگا تھری کی کمی قبل از وقت موت کی وجہ بن سکتی ہے تصویر میں نمائیہ غزاؤں میں اومیگا تھری کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا سے کچھ خبریں دیسی ٹی وی یو ایس اے سائنس اینٹ ٹیک میں پہنے خلای واشنگ پاڈر کی آدمائش 2022 میں شروع ہوگی منفرد خلائی واشنگ پاورڈر میں وہ خصوصیات ہوں گی جو آج تک کسی زمینی واشنگ پاورڈر میں موجود نہیں کاروباری دنیا سے کچھ خبریں ڈیسی ٹی وی یو ایسی بزنس میں عالمی مارکٹ میں سونے کی قیمت مستحقم مقامی مارکٹ میں کمی فی تولہ سونے کی قیمت گھٹ کر ایک لاکھ نو ہزار ایک سو روپے ہو گئی ڈالر کی قدر انٹر بینک میں کم اوپن مارکٹ میں بڑھ گئی اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قدر بیس پیسے کے اضافے سے ایک سو اٹھاون اشاریہ بیس روپے ور بند ہوئی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں ڈیسی ٹی وی یو ایسی شو بز میں سوشل میڈیا سارفین نے ہرا اور مانی کو چھچورہ قرار دے دیا ہرا مانی شادی اور دو بچوں کے بعد شو بز کی دنیا میں آئیں اور خوب کامیابی سمیٹی آمر لیاقت نے اپنی اور سیدہ طوبہ کی طلاقی خبروں کی تردید کر دی ہانیہ خان نامی خاتون نے آمر لیاقت کی مبینہ تیسری بیوی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کھیلوں کی دنیا سے کچھ سنسنی خیز خبریں ڈیسی ٹی وی یو ایسی اسپورٹس میں ڈینڈل ٹریٹمنٹ نے بورڈ اور یونس کے تعلقات میں ڈینڈ ڈال دیا پلینگ الیون کے اعلان سے قبلی پلیئرز کی نام میڈیا کے بعض دوستوں کو بتا دیتے تھے بورڈ ہکام کو خکشا انڈلنڈ سیریز جیت کر ورلڈ کپ کالیفائی کے لیے اچھا آغاز حدف ہے بابر آزم جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں اندہ پرفارمنس کا سلسلہ انڈلنڈ میں جاری رکھنے کی کوشش کریں گے کپتان اب تک کے لیے اتنا ہی باہبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈیسی ٹی وی یو ایس اے